بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی علم حاصل کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کے نزدیک صبح و شام یا دوپہر کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے وہ علم کے پیاسے تھے کتنی بار ایسا ہوا کہ وہ دوپہر کے وقت کسی صحابی سے کسی حدیث یا واقعہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچتے اگر وہ کلولہ کر رہے ہوتے تو یہ ان کے گھر کے باہر ہی بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ کب صاحب خانہ نیند سے بیدار ہوں اور ان کی بات سنیں ان کے سوالات کے جوابات دیں بعض اوقات وہ گھر کی چوکھٹ پر ہی لیٹ جاتے گرم اور تیز ہوایں چلتی تو گرد و غبار سے ان کا چہرہ اٹھ جاتا صحابی کلولہ سے فارغ ہو کر گھر سے باہر نکلتے گھر سے باہر ابن عباس کو دیکھتے تو کہتے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آپ کو خوش آمدید آپ نے آنے کی کیوں زہمت کی مجھے پیغام بجوا دیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتے چونکہ ضرورت مجھے ہے اس لیے میں ہی آپ کے پاس آنے کا زیادہ حق دار تھا پھر وہ ان سے سوالات کرتے اور وہ صحابی جوابات دیتے علم حاصل کرنے کے لیے علماء اکرام نے بے پناہ قربانیاں دین اور محنتیں کی ہیں ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ مجھے دوران تعلیم حریصہ کھانے کا بڑا شوق تھا میں اس خواہش کو ایک مدت تک اپنے دل میں چھپائے رہا بارہا میں نے کوشش کی مگر میں حریصہ خریدنے میں ناکام رہا جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ حریصہ بیچنے والا اسی وقت آتا تھا جب ہم استاز کے پاس پڑھ رہے ہوتے یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم اپنا سبق چھوڑ کر حریصہ خریدنے چلے جاتے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا نام یحیٰ بن یحیٰ اللہ سی تھا یہ مسجد نبوی میں امام مالک سے حدیث پڑھتے تھے ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ہاتھی آ گیا کوئی شخص لے آیا ہوگا مدینہ شریف کے اکثر لوگوں اور طلبہ نے اس سے پہلے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا طلبہ نے امام مالک سے اجازت لی اور ہاتھی دیکھنے چلے گئے مگر یحیٰ اللہ سی نہ گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یحیٰ کیا تم نے پہلے کبھی ہاتھی دیکھ رکھا ہے یحیٰ نے جواب دیا کہ نہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے دوسرے ساتھی تو ہاتھی دیکھنے چلے گئے ہیں تم کیوں نہیں گئے یحیٰ اللہ سی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا کہ میں امام مالک کو دیکھوں ان سے علم حاصل کروں میں ہاتھی دیکھنے تو مدینہ شریف نہیں آیا امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا یہ جو آپ علم حاصل کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں مسلسل پڑھتے اور لکھتے رہتے ہیں غریب الوطنی اختیار کرتے ہیں آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ تو علماء کے بھی امام ہیں پورے عرب میں آپ کے علم و تقویٰ کا دھنکہ بچتا ہے امام احمد بن حنبل نے جواب دیا میرے یہ کلم و دوات قبر تک میرے ساتھ جائیں گے ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اقابرین علم کے حصول کے جذبے سے سرشار تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سامین اگر آپ کو ہماری یہ اسلامی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے کومنٹ سے ہماری حوصلہ افضائی کریں